السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں افغانستان کی موجودہ صورتحال کے تعلق سے چار الگ الہ خبروں کو اس ویڈیو کے ذریعے بیان کرنا مقصود ہے کلینڈر پر آج تاریخ ہے انتیزی الحجہ انگریزی تاریخ نو ہے تین دن میں تالیبان نے کیے پانچ سوبے فتح تالیبان کی افغانستان میں تیزی سے پیش قدمی جاری ہے اور انہوں نے جمعے سے اب تک پانچ سوبائی دار الحکومت پر قبضہ حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے تالیبان نے اتوار کو شمالی شہر قندوز سمیت سر پل اور تعلقان پر قبضہ حاصل کر لیا ہے جبکہ دوسری جانب خبرنساء ادارے رویٹرز کے مطابق افغان فوج قندوز شہر کے ہوائی اڈے پر جمع ہو چکی ہے لیکن گزارت دفاع کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ شہر میں شدت پسندوں کے خلاف کلین اپ آپریشن جاری ہے اور تالیبان کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے رویٹرز کے مطابق دوہا میں تالیبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان نے قطر میں قائم نیوز چینل الجزیرہ کو بتایا ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ جنگ بندی پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے اور انہوں نے امریکہ کو مزید فضائی حملے کرنے پر خبردار کیا ہے امریکہ نے افغانستان سے اپنی فوجوں کا انخلہ تقریباً مکمل کر لیا ہے تاہم وہ ابھی تالیبان پر فضائی حملے کر رہا ہے قندوز پر تالیبان کی جانب سے قبضہ اب تک کی ان کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے جبکہ یہ افغان حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے خیال رہے کہ قندوز وستی ایشیا کا دروازہ کہلاتا ہے اور اس کی اسٹریٹیجک اور معاشی لحاظ سے بڑی اہمیت ہے افغان تالیبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد کی جانب سے اتوار کی صبح جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ ان کے لوگوں نے قندوز اور سرے پل پر مسلسل حملوں کے بعد آج صبح کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور دونوں صوبائی دارو الحکومتوں کے تمام سرکاری دفاتر ان کے قبضے میں ہیں اس سے قبل خبرنصہ ادارے اے ایف پی کے مطابق قندوز کی صوبائی کونسل کے رکن امیر الدین ولی نے بتایا کہ شہرہ کے مختلف علاقوں کے چپے چپے میں شدید لڑائی جاری ہے اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے قندوز کے رہائشی عبدالعزیز نے بتایا تھا کہ طالبان شہرہ کے مرکزی اسکوائر تک پہنچ چکے ہیں اور اس دوران ان پر فضائی بمباری ہو رہی ہے ہر طرف افراتفری کا عالم ہے طالبان کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ قندوز میں انہوں نے بہت سی حکومتی امارتوں پر قبضہ کر لیا ہے تاہم حکومت کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اسپیشل فورسز بھی شہر میں موجود ہیں اور طالبان سے لڑائی جاری ہے ایک مقامی افسر نے سرے پل میں کہا کہ زیادہ تر حکومتی افسران شہرہ سے باہر موجود فوجی اڈے پر منتقل ہو گئے ہیں ادھر قابل میں امریکی سفارت خانے نے کہا ہے کہ اگر طالبان بین الاقوامی قانونی جواز کا دعویٰ کرتے ہیں تو مسلسل حملے انہیں ان کی قانونی حیثیت کے قریب نہیں لائیں گے انہیں اپنی توانائی امن عمل کے لیے وقف کرنی چاہیے نہ کہ ایک فوجی مہم کے لیے گزشتہ روز صوبہ جوز جان کے دارو الحکومت شبرغان پر طالبان کے قبضے کی سرکاری طور پر تصدیق کی گئی تھی جبکہ دو روز قبل طالبان نے جنوب مغربی صوبے نیمروز کے صوبائی دارو الحکومت زرنج پر بھی قبضہ کر لیا تھا ملک کے زیادہ تردیہی علاقوں کا کنٹرول پہلے ہی افغان فورسز کے ہاتھ سے نکل کر طالبان کے پاس جا چکا ہے اور اس وقت افغان فورسز ملک کے شہروں کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری جانب افغان وزارت دفاع کے نائب ترجمان فواد امان نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبہ جوز جان کے شہر شبرغان سے طالبان کا قبضہ واپس لینے کے لیے امریکی فضائیہ کے بی ففٹی ٹو لڑاکہ تیاروں نے گزشتہ شام طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جس میں انہیں شدید نقصان پہنچایا گیا ہے طالبان نے ابھی تک اس واقعے پر کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے تاہم طالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ گروپ کے ارکان نے سینیچر کی سہ پہر گورنر آفیس پوریس ہیڈ کوارٹر اور جوز جان کے گورنر کے دفتر پر حملہ کیا تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ افغان سیکیورٹی فورسز اور باغی شہری شہر سے فرار ہو چکے ہیں تلو نیوز کے مطابق اس وقت قندوز سرپل قندھار ہلمن بدخشان اور بلخ سے شدید لڑائی کی اطلاعات مل رہی ہیں مشرق وستہ میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نے بی بی سی کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ امریکی لڑاکہ تیاروں کے مخصوص حملوں پر تفسرہ نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ امریکی افواج نے افغان عوام کے دفاع میں حال یا دنوں میں کئی فضائی حملے کیے ہیں افغان عوام نائن الیون کے حملوں اور دو ہزار ایک میں طالبان کے ٹھکانوں پر امریکی بمباری کی وجہ سے امریکی بی فیفٹی ٹو تیاروں سے بخوبی واقف ہیں افغانستان سے افواج کا انخلہ حکمت عملی کی غلطی تھی ایک سابق برطانوی فوجی جنرل نے کہا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلہ حکمت عملی کی غلطی تھی اور اسے بقول ان کے دہشتگردی کے واقعات دو بارہ بڑھ سکتے ہیں جنرل سر ریچرڈ بیرنس نے جو جوائن فورسز کمانڈر کے سربراہ تھے بی بی سی کو بتایا کہ برطانیہ اور مغربی اتحادیوں نے افغانستان کا مستقبل بیش دیا ہے امریکی افواج کے علاوہ برطانوی دستے بھی افغانستان سے جا چکے ہیں جس کے بعد طالبان نے گودشتہ چند دنوں میں پانچ بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا ہے جنرل بیرنس نے کہا کہ اب یہ انخلہ حکمت عملی کی غلطی ثابت ہوا ہے مجھے نہیں لگتا یہ ہمارے اپنے مفاد میں تھا ان کے مطابق اسے ایشیا افریقہ اور مشرق وسطہ کے اتحادیوں کو اچھا پیغام نہیں جائے گا اس سے لگتا ہے کہ ہم میں اتنی حمد نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچا سکے اس سے لگتا ہے کہ ہم بس چلے گئے اور یہ یقینی نہیں بنایا کہ اب انسانی اور سیاسی بہران پیدا نہیں ہوگا خیال رہے کہ افغانستان میں صورتحال خراب ہونے کے باعث برطانوی حکومت نے تمام شہریوں کو افغانستان چھوڑنے کا کہا ہے انہوں نے متنبع کیا ہے کہ افغانستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتا ہے یا مزید دہائیوں تک یہاں خانہ جنگی جاری رہ سکتی ہے اگر مذاکرات اور جنگ بندی نہ ہوئی تو ایران کے سرحدی محافظوں نے افغان شہریوں کو داخلے کی اجازت نہ دی بی بی سی مونیٹیرنگ نے ایران کی طولو نیوز ایجنسی کی خبر کا حوالہ دیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایران کی پولیس نے سرحد پر افغانستان سے بے گھر ہونے والے افراد کو ایران میں داخل ہونے سے روک دیا ہے افغانستان اور ایران کے سرحدی شہر زرنج میں جاری لڑائی کی وجہ سے بہت سے لوگ گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں یہ صوبہ نیمروز کا مرکزی شہر ہے اور افغانستان کے جنوبی سرحد پر واقع ہے طولو نیوز نے دو روز قبل اپنی ٹوئیٹ میں کہا تھا کہ نیمروز صوبے میں زرنج شہر سے بہت سے مقامی افراد ایرانی سرحد کی جانب آئے کیونکہ تالیبان نے ان کے شہر پر حملہ کر دیا تھا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سرحدی محافظوں نے افغان شہریوں کے ساتھ برا سلوک کیا اور انہیں واپس لوٹنے پر مجبور کیا جبری نقل مکانی ملک میں سیاسی شکست کا نتیجہ ہے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر برائے مہاجرین نے افغانستان کی جنگ سے بے گھر ہونے والے لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور افغان بہران کے فوری حل کا مطالبہ کیا ہے ہائی کمیشنر نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں بڑے پیمانے پر جبری نقل مکانی ملک میں سیاسی شکست کا نتیجہ ہے عبدالسامد ہلمن کے ان ہزاروں لوگوں میں سے ہیں جو حالیہ لڑائی میں اپنے پیاروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ لشکرگاہ میں لڑائی جاری ہے اور آدھے سے زیادہ خاندانوں کو حفاظت کے لیے زلہ میں بھیج دیا گیا ہے ہلمن کے رہائشی نے بتایا کہ ہلمن میں لڑائی میں شدت آنے کے ساتھ ہی اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں افغانستان میں لڑائی کی تازہ لہر نے عام شہریوں کو ملک بھر میں پھسا دیا ہے کچھ لوگ دن رات خوش کا زمین پر ہی رہتے ہیں اقوائے متحدہ کے ہائی کمیشنر نے کہا ہے کہ ملک میں جنگ کی وجہ سے افغانستان میں اندرونی طور پر بے گھر افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے دوسری جانب افغان مہاجرین کی وزارت کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں روز سال اندرونی طور پر بے گھر ہونے والوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے وزارت کے مطابق پچھلے چھے ماہ میں دو لاکھ افراد اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں وزارت میں داخلی طور پر بے گھر افراد سے منسلک ادارے کی سربراہ مہر خدا سابر نے وی بی سی کو بتایا کہ صرف پچھلے مہینے میں چار ہزار خاندان لڑائی سے بے گھر ہوئے ہیں کئی صوبے جیسے ہیرات جوز جان نیمروز تخار اور کچھ دیگر میں وزارت اور بین الاقوامی امدادی ایجنسیوں نے سروے اور تنازعات سے بے گھر ہونے والوں کی مدد بند کر دی ہے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجئے اجازت سلامتی ہوا پر جہاں بھی آپ ہوں